پاکستان فلم انڈرسٹی نشیب و فراز کے مختلف مراحل سے گزرتی رہی ہے لیکن فلم انڈرسٹی میں جدت اس وقت آئی جب پاکستان میں سیاست پر مبنی ایک اینیمیٹڈ فلم ریلیز کی گئی اس فلم نے جہاں فلمی حلقوں کی توجہ اپنی جانے مبزول کروای تو وہیں سیاست میں بھی حل چل مچ گئی اس فلم نے ریکارڈ بزنس کر کے یہ پیغام دیا کہ پاکستان فلم انڈرسٹری پھر سے پھل پھوڑ رہی ہے فلم ساز عزیز جندانی کی سیاست پر مبنی اینیمیٹڈ مووی داد ڈانکی کنگ نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ کائم کر دی ہیں اور اب یہ فلم انگریزی زبان میں امریکہ اور برطانیہ کی ویب سٹریمنگ ویب سائٹ ایمازون پرائم پر ریلیز کر دی گئی ہے یہ پاکستان کے لیے خوش آئین خبر ہے کیونکہ امریکن اور یورپین ممالک میں اس فلم کی پذیرائی اور مقبولیت پاکستان کی نیک نامی کا سبب بنے گی فلم کی ریلیز کی بات کریں تو داد ڈانکی کنگ سب سے پہلے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان میں اردو زبان میں ریلیز کی گئی تھی شروع میں اس فلم کو صرف بچوں کی دلچسپی کا محور سمجھا جا رہا تھا لیکن اس فلم نے بڑوں کو بھی اپنے سہر میں مبتلا کر لیا اس فلم کی وجہ شہرت اس کا سکرپٹ ہے کہانی کی بات کریں تو فلم کی کہانی جنگل کے گرد گھومتی ہے جہاں پر بادشاہ شیر اپنے بعد اپنی سلطنت کو کسی دوسرے کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اس فلم کی کہانی اس وقت جلچسپ موڑ لیتی ہے جب سلطنت کا بادشاہ ایک گدے کو بنا دیا جاتا ہے کیونکہ جنگل میں رہنے والی ایک چلاک نومڑی اس طرح کی تجویز دیتی ہے کہ گدے کو بادشاہ بنا دیا جائے پہلے تو گدہ اس تجویز کو رد کر دیتا ہے لیکن چلاک نومڑی کو سمجھانے کے بعد ہی جو ہے وہ گدہ اس بات پر امادہ ہوتا ہے کہ وہ راجہ بن جائے گا در حقیقت فلم کی کہانی اسی گرد گھومتی ہے کہ کس طرح بادشاہ کا انتخاب کیا جائے اور اسی دوران بہت سارے دلچسپ واقعات بھی فلم میں سامنے آتے ہیں دا ڈانکی کنگ پاکستان میں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی واحد اینیمیٹڈ مووی ہے اور اس فلم کو دس سے زیادہ مجموعی طور پر زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جا چکا ہے دا ڈانکی کنگ نے پاکستان میں پچیس کروڑ روپے کا بزنس کیا ہے نئی منازل ٹیک کرنے اور کسیر بزنس کرنے کے لیے ایمازون پر یہ فلم ایک دم تیار ہے اس فلم کی کہانی کو سیاست کے ساتھ جوڑ کر فلم کے مصنف نے لوگوں کو خوب محضوظ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان نے ٹالنٹ کی کمی نہیں پاکستان فلم انجسٹری ہر طرز کا کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے زینسر فراز برائٹ سٹار ٹی وی پاکستان